کہتے ہیں خچے اور وصفصے حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو رفتہ رفتہ حقیقت کا روب دھارنے لگ جاتے ہیں اگلے دن خان صاحب نے بشیرے کے ہاتھ پیغام بھیجوا دیا کہ درگاہ کی سالانہ زکاة بٹائی کا وقت ہو چلا ہے لہٰذا میں سہپیر تک آ کر ان سے سارے پیسے مستحقین کی فہرست اور پتے اور تقسیم کا طریقہ کار وغیرہ جمع کرتا جاؤں تاکہ اگلے دن سے یہ کام شروع کیا جا سکے میں سہپیر کو وہاں پہنچا اور ہم شام پانچ بجے تک سارا طریقہ کار تیہ کر چکے تھے خان صاحب کے مہمان بھی آ گئے تھے لہٰذا میں ان سے اجازت لے کر واپسی کے لیے باہر نکل آیا بشیرے کو میں نے تانگا نکالنے کا کہا آج میں مردالے میں خان صاحب کے ساتھ بیرونی دیوری کے مہمان خانے میں ہی بیٹھا رہا تھا لہٰذا ایک بار جی میں آیا کہ کرم دین سے کہلوا کر اندر بڑی مالکن کو سلام بھیجوا دوں لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے خود کو روک لیا اور پلٹ کر تانگے کی طرف چل دیا لیکن ابھی میرا ایک پاؤں تانگے کی پچھلی سیٹ کے پائیدان پر ہی تھا کہ لاریب نہایت اجلت میں اندر سے نکل کر ہماری جانب آتی ہوئی نظر آئی وہ اتنی بدحواسی تھی کہ ٹھیک طرح سے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے پائی آپ جا رہے ہیں امی سے نہیں ملیں گے میرا مطلب ہے یوں اچانک میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ حویلی آئے ہیں تو سب سے مل کر جائیں گے جی خان صاحب نے کچھ کام دیئے ہیں سوچا پہلے ان کو نمٹا لوں تو پھر بڑی مالکن کی خدمت میں بھی سلام عرض کرنے آ جاؤں گا بہرحال آپ میری جانب سے انہیں عداب ضرور کہہ دیجئے گا وہ کچھ بے چین سی تھی آپ پھر کب آئیں گے میرا مطلب ہے مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے لیکن نا جانے جب کبھی موقع ملتا ہے تو زہن میں سب کچھ اُتھل بھتل سا کیوں ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے جانے کے بعد خود کو کوستی رہتی ہوں کہ آپ سے ٹھیک طرح بات کیوں نہیں کر پائی اس روز اتنی دور چل کر درگاہ بھی آئی لیکن وہاں بھی بات ادھوری ہی رہی لاریب جب بے چین سی بار بار اپنے سر پر دوبتہ ٹھیک کرتی اور اپنی نازک سی کلائی میں پڑا ہوا وہ سنہری کڑا بار بار گھما رہی تھی تو نہ جانے مجھے اس میں وہ پہلی ملاقات والی لاریب کہیں بھی چھلکتی نظر نہیں آئی یہ تو کوئی اور لاریب تھی جس کی ہسی کی جڑوں میں محبت کا دیمک اپنا اثر دکھانے لگا تھا اس کی گلابی رنگت میں محبت کا نیلا زہر دھیرے دھیرے شامل ہوتا جا رہا تھا اور اس کی نسوں میں بہتے سرخ خون میں عشق نامی زہریلے مادے کی سورج مکھی جیسی زرد رنگت کی ملاوٹ اب اس لڑکی کے چہرے سے چھلکنے لگی تھی میرا دل چاہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ تانگے کی پچھلی نشست پر بٹھا لوں اور اسے شہتود کے درختوں والی اس جھڑنا بہتی سڑک کے کسی پرسکون کنارے لے جا کر اس سے صرف اتنا کہوں کہ دیکھو یہ زندگی ہے یہ تم ہو اپنے اندر کی اس پرجوش بہتے جھڑنے جیسی زندگی کو کسی بھی ایسے جذبے کے نام گروی مت رکھ دینا کہ تمہارے اندر بہتی جیتی جاگتی زندگی کے سوتے ہی خوشک ہو جائیں لیکن میں اسے یہ سب کہنا سکا اور میری زبان سے صرف اتنا ہی نکل سکا آپ جب بھی چاہیں مجھے طلب کر سکتی ہیں درگاہ اتنی دور تو نہیں اور پھر میں کم از کم آپ سے ہمیشہ یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی کسی بھی ذہنی اُلجھن کو دل میں دبائے نہیں رکھیں گی اور جب بھی آپ کا من چاہے گا آپ اسے بانٹ لیں گی یا ابھی تک آپ نے مجھے صرف مہمانوں کی فیرس میں ہی سجا رکھا ہے میری بات سن کر اس کے چہرے پر چھائے فکر کے بادل کچھ حد تک چھڑ گئے اور وہ ہلکے سے مسکرا دی مجھے یوں لگا جیسے کچھ دیر کے لیے گھنی بدلیوں کی اوٹ سے سورج نے جھلک دکھائی ہو نہیں مہمانوں کی فیرس سے تو میں کب کا آپ کو نکال چکی آپ سے کچھ پوچھنا تھا کیا میری کبھی زہرہ سے ملاقات ہو سکتی ہے میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں جانے وہ کیسی ہوں گی جن کی ایک جھلک نے ہی آپ کی زندگی بدل دی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی اپنے اندر ایسا اثر بھی رکھتا ہے کہ پل بھر میں کائی پلٹ دے کیا آپ ان سے مجھے ملوائیں گے مجھے اس کے بھولے پن پر ہسی آگئی ضرور ملواؤں گا اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہم میں سے ہر ایک کے مقدر میں ایسی ایک نظر ضرور ہوتی ہے جو ہماری کائی پلٹ کر رکھ دے اب سکیں اور یہ بھی سچ ہے کہ خود ہماری اپنی نظر بھی کسی نہ کسی اور کے لیے ویسی ہی تاثیر رکھتی ہے کون جانے ہم خود کس لمحے کس کی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود بھی اس کی خبر نہیں ہو پاتی شاید نظر کا یہ سارا کھیل ہی آنکھ مچولی کا ہے وہ غور سے میری بات سنتی رہی جانے وہ میرے لفظوں کے در پردہ مائنے تک پہنچ سکی یا نہیں لیکن اتنے میں اندر سے بڑی مالکن کا لاریپ کے لیے بلاوا آ گیا خود مجھے بھی اس کا یوں اتنی دیر تک بیرونی دیوری آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ بھی ہماری بدنصیبی نہیں ہوتی کہ نظر کے اس پورے کھیل میں قدرت سارے کے سارے پتے اپنے پاس ہی رکھتی ہے اور خود ہم نظر کو سہنے یا نظر ڈالنے والوں کی حیثیت صرف ایک تماشائی کسی ہوتی ہے نہ تو اپنے مقدر کی نظر کو برتنا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے نصیب میں لکھی ہماری اپنی نظر کو ہم روک سکتے ہیں ہمیں ہوش تب آتا ہے جب ہم اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوتے ہیں یا پھر خود کسی کے مقدر کے قضاق بن کر اسے وہ خدا حافظ کہہ کر پلٹ کر چل دی بشیرے نے بھی تانگے کو ایڑ لگا دی اور دور ہوتی ہویلی کے اونچے برج بھی رفتہ رفتہ دھندلے پڑنے لگے لیکن مجھے ازگر صاحب کی کہی باتیں یاد آنے لگی مجھے ان جذبوں کی طاقت سے ڈر تہس نہس کرتے ہمارے اندر کی طبی حالت کو ہی بدل کر رکھ دیں ہماری شخصیت کے رخ پلٹ دیں کیا ان جذبوں کی اپنی بھی کوئی کیمیائی تاثیر ہوتی ہے جو پل بھر میں ہمیں بخار میں پھنکا دیتی ہے اور سخت گرمی میں ہم سرد ہو کر لرزنے لگتے ہیں اگلے دو دن اسی کشمکش میں گزر گئے تیسرے دن صبح صویرے ڈاکیے کی سائیکل کی مقصود گھنٹی نیچے بجتی سنائی دی مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی کیونکہ ابھی دو دن پہلے ہی میں نے عبداللہ میاں کو تفصیلی خط لکھا تھا لیکن اس کا جواب دو ہفتے سے پہلے ملنے کی امید نہیں تھی کیونکہ اس دور دراز علاقے میں ڈاک کا نظام اس قدر تیز رفتار نہیں تھا کہ کوریر سروس کی طرح دوسرے ہی دن ڈاک ملک کی کسی بھی کونے میں پہنچا دیں تو پھر یہ خط کس کا آیا ہوگا کچھ ہی دیر میں ڈاک بابو اوپر آ پہنچا خط میرا ہی تھا اور مجھ سے پہلے والے عبداللہ کی جانب سے تھا اس نے اپنی اور سلطان بابا کی خیریت سے آگا کیا تھا اور میرے لیے خوش خبری یہ تھی کہ سلطان بابا کا کچھ دنوں میں جبل پور آنے کا ارادہ تھا مطلب یہ کہ میں نے نومان کو خط لکھ کر جس خواہش کا اظہار کیا تھا قدرت نے ساحلی درگا پر میرا خط پہنچنے سے پہلے ہی وہ دعا قبول کر لی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ سلطان بابا کے آتے ہی ان سے اجازت لے کر جبل پور سے کہیں آگے نکل جاؤں گا اس سے پہلے کے لاریب کے اندر کی بے چینی کوئی واضح رخ اختیار کرے مجھے اس کی نظروں سے اوجل ہو جانا ہی بہتر لگ رہا تھا جانے کیوں اس لمحے مجھے زہرہ بہت ٹوٹ کر یاد آئی اور مجھے لمبے سفر میں شدید تھکن کا احساس ہونے لگا دراصل مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا سینٹرل جیل میں سکندر کی فانسی سے لے کر یا کوت کی ہتھیار ڈالنے تک میں نے اس محبت نامی جذبے کی تبا کاریاں خود اپنی آنکھوں سے کہ کوئی اور معصوم اس آتشی جذبے کے تیزاب کی زد میں آ کر اپنا آپ جھلسا ڈالے لیکن بات اگر صرف ہمارے چاہنے اور نا چاہنے کی ہی ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی یہاں تو ہر معاملہ پہلے ہی سے تیہ شدہ اور ایک لفافے میں مہربند ہمیں ملتا تھا ازگر صاحب اس روز صبح صویرے ہی اٹھ کر کہیں نکل چکے تھے جب ڈاکی نے مجھے خط دیا تو اس وقت میں درگا میں اکیلا ہی تھا لیکن آج میں نے تیہ کیا تھا کہ ازگر صاحب کی واپسی پر ان سے ان کی اس پر اسرار آوارہ گردی ہوتا ہے لہٰذا ان کی اس یاترہ کا مقصد کچھ اور ہی ہو سکتا ہے لیکن اس روز وہ ناجانے کہا نکل گئے تھے کہ پہلے دوپہر اور پھر اثر کا وقت بھی گزر گیا لیکن ان کی واپسی نہ ہوئی اثر کے بعد آسمان پر اڑتے بادلوں نے گلے ملنا شروع جائے بادلوں کے درمیان ہوتی سرگوشیاں آہستہ آہستہ بلند آواز بحث میں تبدیل ہونے لگی اور اس گرگرہٹ کی آواز نیچے ہم زمین والوں تک بھی پہنچنے لگی موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے اور فلحال ازغر صاحب کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا زرا سی دیر میں ہلکی ہلکی بوندہ باندی اور تیز ہوا کے جھکڑوں نے درگاہ کے سہن میں پڑے پتوں کی چادر کو اس طرح لہرانا شروع کیا جیسے کوئی کابولی پتھان اپنی گھٹری میں سے رنگین کپڑوں کے تھان کھول کھول کر نمائش کے لیے ہوا میں لہرا رہا ہو میں نے درگاہ کی منڈیر سے نیچے گھاٹی میں چھانکا گاؤں کی طرف سے آتی سڑک سنسان پڑی تھی لیکن پھر دور ہی سے کسی تانگے کے گھنگروں کی جھنکار سنائی دینے لگی اور کچھ لمحو ہی میں سواری کے شاید انہی میں سے کوئی ایک تانگہ ہو گا میں نے سوچ کر اتمنان کی ایک تھنڈی ساز بھری کہ ضرور ازگر صاحب اسی تانگے میں آ رہے ہوں گے چلو اچھا ہے شام ڈھلنے سے پہلے اور اندھیرہ ہونے سے پہلے وہ اپنے ٹھکانے پر لوٹ آئے تھے پر قیام پذیر تھے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا حالکہ ان کی اس جان لیوہ ارادے کا شکار میں خود بھی ہو سکتا تھا لیکن میرا اتمنان آرزی ہی ثابت ہوا تانگے سے کوئی اور شخص اترا اور پھر تانگے والی سے راہ پوچھ کر اوپر درگا کی پتری لی ڈگر پر چڑھ لگا میں ششو پنج میں وہی منڈیر پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا سردھوا کے تپیڑے اپنے ساٹھ تھنڈی برچیوں جیسی بوندوں کی سوغات لیے اس کا استقبال کرنے کے لیے لپکے چلے آ رہے تھے کچھ دیر میں وہ اوپر پہنچ گیا اس نے دور ہی سے مجھے سلام کیا اور قریب آ کر بولا جناب میرا نام حوالدار اکرم ہے جبل پور پولس تھانے کا مہرر بھی میں ہی ہوں جی فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے الچھنس ہی میرے ساتھ ذرا تھانے تک چلنا ہو گا نیچے کوئی خون ہو گیا ہے خون اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے ساری درگا ہی گھوم رہی ہو اچانک ہی مجھے ازگر صاحب کی لمبی غیر حاضری اور ان کے آخری جرم کے ارتقاب کے خیال نے آگھی رہا کہیں چھلاوے کا آخری حکم حقیقت کا روپ تو نہیں دھار چکا تھا میں نے گھبرا کر حوال دار سے پوچھا خون لیکن کس کا اور آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے پتہ نہیں جناب تھانے دار صاحب نے بھیجا ہے جبل پور سے پیچھے اسٹیشن پر ایک لاش ملی ہے کہ آپ کو بھی بلا لاؤں شاید آپ کی شناک کا ہو وہ بندہ پکی عمر کے شخص کی لاش یا میرے خدا میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں پڑی اپنی شول اپنے کاندھوں پر ڈالی اور حوالدار کے ساتھ چل پڑا سارے راستے میرے ذہن و دل میں عجیب عجیب سے وصفہ سے جنم لیتے رہے اور میں خدا سے اپنے خطشات کو حقیقت میں نہ بدلنے کی التجا کرتا رہا ہم جبلپور گاؤں کے باہر سے ہی آگے بڑھ گئے جبلپور سے پہلے قادر پور کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے جو جبلپور سے صرف چار کے چھیٹے اڑاتے تانگے کی پشلی نشست پر بیٹھے بارش کی بوچھار سہتے ہوئے جب اسٹیشن پہنچے تو مغرب کا اندھیرہ چھا چکا تھا پلیٹ فارم پر پیٹرو میکس کے بڑے بڑے لیمپ روشن کر دیئے گئے تھے جن کی پیلی روشنی میں برستی بارش کے کترے یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے آتش بازی والے کسی انار کو اندھیرے میں جلانے کے بعد اس میں چنگاریاں پھوٹتی ہیں ایک جانب کچھ پلیس والوں اور گاؤں کے چند بڑے بڑوں کا حجوم سا لگا ہوا تھا پلیس والے لمبے لمبے خاکی گرم اور کوٹوں میں ملبوس تھے اور ایک سپاہی کسی افسر کے لیے چھتری تانے کھڑا تھا شاید یہی قادر پور کا تھانے دار تھا ہم دونوں بھی اسی کی جانب بڑھ گئے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھ کر بھیڑ یوں چھٹی جیسے چیٹیوں کا کوئی کر اس کا بدن چھپا دیا گیا تھا چہرہ بھی دھکا ہوا تھا تھانے دار نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو تم ہو جبل پور کی درگا کے نئے مجاور لیکن تم تو کافی کم عمر ہو خان صاحب سے ایک بار تمہارا ذکر سنا تھا اس برست موسم میں تمہیں اس لیے زہمت کی واردات ہے ڈاکو اسے لوٹنے کی نیت سے آیا ہو گا اور مضاحمت پر چھڑا گھوم کر مال لوٹ کر لے گیا لیکن اس شخص کی شناکت مشکل ہو گئی ہے یہاں لوگ ایک دوسرے کو تین چار نسلوں سے جانتے ہیں لہذا یہ بات تو پکی ہے کہ مقتول اس علاقے کا نہیں ہے ہم نے پنچ نامہ تو کر لیا ہے لیکن لاش اٹھانے سے پہلے سوچا کہ ایک بار تم سے بھی شناکت کر لیں کیونکہ بہت سے لوگ درگا کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں جو سیدھے درگا جاتے ہیں منت مانگتے ہیں اور پھر دوسری گاڑی پکڑ کر واپس اپنے علاقے کو پلٹ جاتے ہیں ہو سکتا ہے تم نے اسے پہلے درگا پر دیکھا ہو اس کا باقی سمان تو لوٹ لیا گیا ہے صرف اس کے ہزاروے حصے میں کچھ چھن سے ٹوٹ سا گیا جانے وہ بدقسمت پھول کس کی لہت پر بچھنے کی قسمت لے کر چلے تھے کیا خریدنے والے کو یہ پتا تھا کہ یہ پھولوں کی چادر آخر کار اسی کا نصیب ہوگی لیکن پتا نہیں کیوں میں لاش کی چہرے پر سے چادر ہٹانے میں شدید ہجکی چاہت محسوس کر رہا تھا تھانے دار نے میری مشکل آسان کر دی اور حوالدار کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر چادر کھینچ لی میں نے پل کے موند لی اور پھر ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دی مرنے والا واقعی درگا کا ایک پرانا ظاہر ہی تھا اور میں نے بھی ایک آج جمعیرات کو اسے وہاں آتے دیکھا تھا میں نے سر ہلا کر تھانے دار کو تذدیق کر دی اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا اس شخص نے درگا پر چندہ بھی دیا تھا اور اس کا نام پتہ درگا کے ریجسٹر میں درش تھا تھانے دار نے حوالدار کو دوبارہ میرے سات درگا تک جانے کا کہا اور ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے درخواست کی کہ اگر مجھے قتل کے بارے میں مزید کوئی بات پتہ چلے تو نام اور پتے کے ساتھ وہ تفصیل بھی ایک کاغذ پر درج کر دوں میں اور حوالدار جب دوبارہ درگا پہنچے تو رات پوری طرح شام کی گردن میں اپنے تاریخ پنجے گار چکی تھی اندھیرے میں پہاڑی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے پھر سے وہی کسی نادیدہ ہستی کے اپنے قدموں کے سات قدم ملا کر چلنے کا احساس ہوا لیکن میں حوالدار کی وجہ سر جھٹک کر اوپر چڑھتا گیا درگا کے آہاتے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری نظر ازگر صاحب کی کمرے کی جانب اٹھی ان کے کمرے کی لالٹین جل رہی تھی میں نے لگ رہے تھے جیسے دن بھر کافی مشکت کاٹی ہو انہوں نے میں نے ان سے شکایت کی کہاں چلے گئے تھے آپ یوں بنا بتائے آپ جانتے ہیں میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا ازگر صاحب مسکرائے ماف کرنا عبداللہ بس اچانک کچھ اچانک کام ہی کچھ ازگر صاحب نے بے ذیانی میں جواب دیا کہیں نہیں جولپور سے آگے ایک اور اسٹیشن ہے قادر پور بس وہیں تک گیا تھا کسی شخص نے ملنا تھا پر وہ ملا نہیں میں نے قادر پور کا نام سن کر زور سے چونکا میرے چہرے کے بدلتے تاثرات ازگر صاحب نے بھی محسوس کر لیے کیوں کیا ہوا تم اتنے حیران اور ایک دم ہی پریشان کیوں ہو گئے ہو سب خیر تو ہے نا میں نے مشکوک نظروں سے ان کی جانب دیکھا وہ صبح مو اندھیرے قادر پور کے لئے نکلے تھے اور صبح صویرے ہی قادر پور کے ریلوے پلیٹفارم پر ایک قتل ہو گیا کہیں ایک قتل اس سے آگے میں کچھ نہیں سوچ سکا ازگر صاحب نے مجھے جھنجور دیا کیا ہوا بولتے کیوں نہیں میں نے انہیں شام کی ساری داستان حوالدار کے آنے سے لے کر میرے قادر پور جانے اور لاش کی شناخ تک تمام مراحل سنا دیئے وہ بھی حیران رہ گئے اوہ یہ تو واقعی بڑی افسوس کی بات ہے جانے وہ بیچارہ کون تھا وہ بولتے بولتے اچانک چپسے ہو گئے ٹھہرو کہیں تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ خون میں نے کیا ہے یقین مانو اس جنر میں میرا کوئی عمل دخل نہیں میں تو اسٹیشن کی طرف گیا بھی نہیں مجھے ان کے لہجے میں سچائی کی جھلک محسوس ہوئی ویسے بھی آج تک انہوں نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی تھی پتہ نہیں کیسے ٹھیک اسی وقت میرے دل میں بہت دنوں کی چھپی ہوئی بات میرے لبوں کہیں وہ میں تو نہیں اب اچھلنے کی باری ازگر صاحب کی کیا نہیں نہیں باخدا ایسا کچھ نہیں ویسے تو اس نے مجھے اس شخص کا نام نہیں بتایا لیکن وہ جو کوئی بھی ہے اس کا خاتمہ مجھے درگا سے باہر کسی مقام پر کرنا ہوگا اس کا ٹھکانہ یہ درگا نہیں ہوگی ہائی انہوں نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا میں جانتا ہوں لیکن تم فکر نہ کرو میری ازادی میں اب کم وقت رہ گیا ہے میں نے بہت عذاب نا کیت کار لی اب بیڑیاں کھلنے کا وقت قریب ہے جانے اس لمحے میں چاہ کر بھی ان سے یہ کیوں نہیں کہہ سکا کہ کسی کے خون کے بدلے چھینی گئی آزادی بھلا انہیں کیا آزاد کر پائے گی مجھے یوں لگا وہ ایک قید سے نکل کر کسی دوسرے اور بڑے زندان میں داخلے کی زیاری کر رہے ہوں ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی صبح میں نے اپنے پانی بہت سے پرنالوں کی صورت میں نشیب کی جانب بہ رہا تھا اور فضا میں صرف اس بہتے پانی کا ہی شور نمائی تھا شاید دنیا کی بہترین موسکی اس شفاف پانی کے بہنے کی آواز میں کہیں مزمر ہوتی ہے میں کچھ دیر وہیں سہن میں کھڑا پانی چیزیں ہیں جو قدرت نے ہمارے لئے بچا کر رکھی ہیں یہ آسمان یہ بادل یہ راستے یہ ہوا اور یہ برستی بارش کی بندیں بہت کچھ باقی ہے ابھی یہ بیزار جیون بتانے کے لئے درگا کے کچھے سہن میں بارش کا پانی جمع ہونے لگا تھا میں نے پاس رکھی ایک پرانی اغبار کی کشتی بنائی اور اس پانی میں چھوڑ دی ایک پل میں ہی میں اپنے بچپن کے بارش کے پانی اور کاغذ کی کشتی کی کھیل کی یاد میں ایسا کھویا کہ تیز بارش کی بوندوں نے میرا وہ کاغذی سفینہ کب بھگو کر ڈبو دیا مجھے اس کی بھی خبر نہ ہو سکی باہر کسی آہٹ کی آواز نے جب تک مجھے چونکایا تب تک میری کشتی پوری طرح بھیگ کر کھل چکی تھی اور اب پانی میں صرف اغبار کا ہی وہ ٹکڑا بہ رہا تھا جس سے میں نے وہ کشتی بنائی تھی کچ بھی کو ڈوپتے دیکھ کر میری آنکھوں سے بہ نکلتے تھے کسی کے قدموں کی چھاپ سن کر میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پوچ ڈالی آنے والا بشیرہ تھا جو اوپر آتے آتے پوری طرح بھیگ کر اب بقاعدہ کھاپ رہا تھا میں جلدی سے کھڑا ہو خیر تو ہے بشیرہ اتنی صبح ایسے اتنے میں ازگر صاحب بھی اپنے کمرے سے نکل آئے بشیرہ نے جلدی سے میرے بڑھائے ہوئے خوش تولیے سے اپنا سرک خوش کرنے کی ناکام کوشش کی خیر نہیں ہے جناب کل شام سے لارے بی بی کی طبیعت بہت دعا کے لئے بلوایا ہے زہر کی نماز کے بعد نیاز باتنی ہے آپ اس سے پہلے ہی پہنچ جانا دعا آپ نے کرنی ہے خان صاحب کی گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی میں تب تک لکڑیاں اور مٹی کا تیل وغیرہ حویلی پہنچا آؤں بس آپ تیار رہیے بشیرہ جیسے چھپ چھپ کر آیا تھا ویسے ہی سڑ سڑ کرتا اور بھیگتا ہوا واپس چلا گیا میں نے اسے بہت کہا کہ درگا کی چھتری لیتا جائے لیکن اس نے یہ کہہ کہ مجھے لا جواب کر دیا کہ او باؤ ان بارش کی کتروں سے بچنا نہیں چاہیے یہ دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ نازک لڑکی محبت نامی اس زہریلے ناک کا پہلا وار ہی برداشت نہیں کر پائی زہر اس تیزی سے اس کی کومل نسوں میں پھیل رہا تھا کہ وہ نڈھال ہو کر بستر سے لگ چکی تھی اور کیسی ستم ضریفی تھی کہ اس کے مندمل ہونے کی دعا کے لئے بھی اسی کو طلب کیا جا رہا تھا جو خود ان زخموں کا باعث تھا گویا قاتل کو ہی مسیحائی کے لئے بلایا جا رہا تھا ایک بار جی میں آیا کہ کوئی بھی بہانہ کر کے حویلی نہ جاؤں لیکن جاؤگے تو ضخم اور گہرا ہو جائے گا ہاں البتہ چلے جاؤگے تو ضخم تو لگے گا لیکن ساتھ ہی کچھ مرہم بھی دے آوگی سو میرا مشورہ یہی ہے کہ چلے جاؤ اور کوشش کرنا کہ ضخم کے مقابلے میں مرہم زیادہ بانٹ پاؤ لیکن کیسے میں چلا اٹھا اس ماسوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے اس کی ہسی کیوں چھین لی گئی یہ زخم اس کا مقدر کیوں بن گئے ہیں میں نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا جب تم پر تقدیر کا وار ہوا تھا تب تمہارا کیا خصور تھا تم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا تمہارے مقدر میں ہی اس کا وہ کاری وار کیوں لگ دیا گیا تھا جس نے ایک پل میں ہی تمہاری دنیا بدل دی ان سب سوالوں کے جواب ہیں تمہارے پاس نہیں کسی کا کوئی خصور نہیں ہوتا لیکن بات سزائیں بینا کسی جرم کے بھی تو بھگتنا پڑتی ہیں ہم تو اس دنیا میں آئی ہی بھگت نے کے لیے ہیں سو جب تک ایک سانس بھی باقی ہے بھگت تے ہی رہیں گے